بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو آپ لوگ ضرور دیکھ لینا اور ہمیں اب لیگل ٹیم سے کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے بھی لیگل ٹیم سے کوئی اعتراض نہیں ہے اور میری ایسوسیشن کو بھی لیگل ٹیم سے کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہمیں نہرہ شیخ اپا سے جو باتیں پتا چلیے کہ جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے ان کی مرضی سے ہو رہا ہے اور سب کام ان کی نگرانی میں ہو رہا ہے اور ان کی سہمتی سے ہو رہا ہے تو اسی لیے میں تمام انویسٹرز سے مہاراشترا کے لیگل ٹیم کو لے کر پیشنس برتنے کے لئے اپیل کروں گا اور یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کا مسئلہ انشاءاللہ بہت جلد حل ہونے کی کگار پرے اور میری تمام ہرا گروپ کے سپورٹر سے چاہے ہو کوئی بھی کیوں نہ ہو کوئی بھی کیوں نہ ہو آپس میں لڑیں گے تو اس کا فائدہ شاہباز احمد خان کو ہوگا یونس سید کو ہوگا اسد الدین او ایسی کو ہوگا اے آئی ایم ایم پارٹی کو ہوگا ایک دوسرے اپنے یعنی میں اس سے بہتر ہوں وہ مجھ سے بہتر ہے ایک دوسرے کو کرٹیسائز مت کرو مت کرو ایک دوسرے کو کرٹیسائز نہ میں پرفیکٹ ہوں نہ کوئی پرفیکٹ ہے ہم میں کچھ نہ کچھ کھامیاں ہیں لیکن یہ آج جو کمپنی بچیوی ہے آج جو ماشاءاللہ سے نوہرہ شکھاپا کے اتنے سپورٹرز ہیں یہی یہ سپورٹرز دیکھ کر ہی باطل ہمارا دشمن ہم سے جل رہا ہے ہم تمام سپورٹرز کی وجہ سے آج وہ تکلیف میں ہیں یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے یار ہم لوگوں کا جو بھی دیکھئے نہ مجھے آپ لوگوں سے کچھ لینا ہے نہ آپ لوگوں کو مجھ سے کچھ لینا ہے ہم سارے ایک کمپنی کے ماتحیت ہیں ہمارے کمپنی کی سی او نوہرہ شکھاپا جیل کے اندر ہے اور اللہ کے کرم سے ان کا معاملہ بحل ہونے کی قدار پر ہے اور بہت ہی چند دنوں کے اندر سارا معاملہ سلٹنے والا ہے بزن اللہ تعالی جس طرح کے معلومات ہمیں موصل ہوئے جس طرح کی باتیں ہمیں پتا چلیے سارے تمام مسئلے مسائل اب ختم ہونے کی قدار پر ہے اب یہ کوئی مجھے بولے گا یا میں کسی کو کچھ بولوں گا ویٹس اپ گروپس میں ایک دوسرے کے خلاف فتنہ کرنے میں یا ایک دوسرے کو ٹان مارنے میں یا ایک دوسرے کو انگلی کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے میں کسی پرٹیکلر ایک شخص کا نام نہیں لوں گا ماشاءاللہ سے سب لوگوں نے اس کمپنی کو سپورٹ کیا ہے سب لوگوں نے اس کمپنی کو سپورٹ کیا ہے جتنے بھی یہ یوٹیوبر سے یا سپورٹر سے سب کمپنی کے حق میں کھڑے ہوئے چاہے ہو مہاراشترا میں ہو یا حیدر اتیلنگرا میں ہو یہاں پر بھی اور چاہے ہمارے متیور رحمان بھائی ہو ماشاءاللہ سے متیور رحمان بھائی بھی کمپنی کے سپورٹر ہے سلمان مرزا بھی کمپنی کے سپورٹر ہے رائٹ پات کی ٹیم بھی کمپنی کی سپورٹر ہے نرگی ساپا بھی کمپنی کی سپورٹر ہے پونہ کی پوری ایسوسییشن بھی سپورٹر ہے میں بھی سپورٹر ہوں سفیہ خالہ بھی سپورٹر ہے منصور چاچا بھی سپورٹر ہے شاہ بدین چاچا بھی سپورٹر ہے اکسا ہاپا بھی سپورٹر ہے انہیت بھائی ٹربل شوٹر وہ بھی سپورٹر ہے ہم سارے کے سارے سپورٹرز ہی ہے اب آپس میں اس کو اس کو بول کر کوئی فائدہ نہیں ہے بابو صابر بھائی بھی سپورٹ آ رہے اب بابو صابر بھائی ہمیں کچھ بولے ہم بابو صابر بھائی کو کچھ بولے یہ اس کو بولے منصور چاچا مجھے بولے میں منصور چاچا کو بولوں یا کوئی کسی کو بھی بولے اس میں کوئی مطلب نہیں ہے میں کسی میں ہر سپورٹر کے میں یہ کہتا ہوں میں ہر سپورٹر کی رسپیکٹ کرتا ہوں میرا بھی منصور چاچا کے ساتھ اختلاف تھا میں نے تمام اپنا اختلاف ان کے ساتھ ختم کیا اور میں آج بھی منصور جا جا کے سپورٹ میں ہوں وہ بھلی میری سپورٹ میں نہ ہوں میں ان کی سپورٹ میں ہوں جو کوئی بھی ہرا گروپ آف کمپنیز کے سپورٹ میں میں اس کی سپورٹ میں ہوں چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہوں اب ہمیں ایک دوسرے سے نہیں علجنا چاہیے دیکھیں ہمیں تھی لیگل ٹیم کو لے کر ہم لوگوں کے بیچ میں اختلاف ہو گیا تھا لیکن جو کمپنی کی مالکہ نے کرتا دھرتا اس نے یہ اختلاف ختم کیا اب آپس میں ایک دوسرے سے علجنا یہ ٹی آر پی کے لئے کر رہا ہے یا وہ اس کو جواب دے یہ اس کو جواب دے یہ ایک دوسرے سے بھڑنے سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ شہباز خان کو فائدہ ہو میں نہیں چاہتا ہوں کہ اے آئی ایم آئیم کو فائدہ ہو میں کیا کوئی بھی نہیں چاہے گا کیونکہ ان لوگوں نے آج اتنا بڑا یار ظلم کیا ہم لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی ہم لوگوں کے کمپنی کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی اتنی آج تکلیفوں سے اللہ کا شکر ہے نجات کا وقت آگئے ہم لوگ آپس میں علجیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے میرا بھی کئی لوگوں سے اختلاف ہے کئی لوگوں کا مجھ سے اختلاف ہے رہے یار دلوں کو صاف کر لیتے بھائی یہ سب کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے اور سب سے اہم بات میں یہاں پر یہ بولنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کی جو میری جو ٹویٹر کیمپین ہے میں اس کو ابھی تک نہیں روک ہوں اور میں ماشاءاللہ سے میری ٹویٹر کیمپین کا بہت اچھا ریزلٹ رہا ہے ان کو کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور ضروری تھا بھی AIMIM کو ایکسپوز کرنا اسد الدین اویسی کو ایکسپوز کرنا کیونکہ اس نے جو شڑیت رچا ہے اس نے جو ہم سب لوگوں کو جو پرابلم جو اس نے کریئٹ کریے وہ کوئی چھوٹی موٹی پرابلم نہیں لیکن ماشاءاللہ سے اتنے سارے سپوٹرز اتنے سارے سپوٹرز کچھ سپوٹرز کے میں نام بھل بھی گیا جیسے ہمارے حق کی آواز کے ناصر بھائے ہے ہمارے پرویس خان بھائے ہے یہ سارے لوگ بھی اور بھی کئی لوگ ہیں ہمارے کئی ہمارے کوکنی سپوٹرز بھی ہے اپنا عاشق بھائے ہے اور شاہد بھائے ہے شاہد خان بھائے اس طرح ہن تمام لوگوں کے سپوٹ سے ایک آپریشن سے ماشاءاللہ سے ہم کمپنی ہماری ایسے سپوٹرز کمپنی کو ہے یہی دیکھ کر آج جو باطل جو ہیرہ گروپ کا دشمن ہے وہ بوری طریقے سے بوخلایا ہوا ہے کہ اتنے اس کمپنی کے سپوٹرز ہیں ہیرہ گروپ آف کمپنیز کا مسئلہ انشاءاللہ چند دنوں میں ختم ہونے پر ہے اب آپس میں ایک دوسرے کے لیے گلا شکوہ رکھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے دوسری بات کہ کچھ لوگ یہ بھی خبر دے رہے کہ شہباز احمد خان شاید واپس آنے والا ہے تو دیکھئے وہ واپس آنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے وہ کتنا بھی فتنہ کرے شہباز احمد خان یا کچھ بھی کرے پوری امائیم کی دکان بھی کھول دے تو اب اس کے جہاں سے میں کوئی آنے والا نہیں ہے اور جو لوگ اس کے جہاں سے میں آ چکے ہیں ان کا تو اللہ ہی مالک ہے ان کا اللہ خیر کرے کیونکہ اس نے صرف ہیرا گروپ آف کمپنیز کو رہی نہیں ان تمام انویسٹرز کو جنہوں نے اس پر بھروسہ کیا ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے ان کے ساتھ بھی چٹینگ کیا ان کے ساتھ بھی فروڈ کیا ہے میں تمام انویسٹرز کو پھر ایک بار بولنا چاہوں گا کہ ہمیں پیشنس بنایا رکھنا ہے اور ہمیں ہمارے کمپنی کے سپورٹ میں رہنا ہے اور انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی ہماری کمپنی کا مسئلہ بہت جلد سلجنے پر ہے اور انشاءاللہ بہت جلد سلج جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ